نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org اسلام علیکم نئی صبح کے انٹیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو آلو بھونڈاس بنانا سکھائیں گے آلو بھونڈاس بنانے کے لیے جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا بیٹر تیار کرنا ہے کوٹنگ کے لیے تو اس کے لیے بیسن دو کپ کون فلار ایک کپ سوڈا چھٹکی بھر اجوائن ہافٹی سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون نمک ڈیر ٹیبل سپون یا ہزبے زائقہ سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ آدھر ٹی سپون پسی کالی مرچ ہاف ٹی سپون باریک چوپ ہرادھنیا اور پدینہ ہاف بنچ باریک چوپ ہری مرچیں تین سے چار ادت ترکیب تمام مسالوں کو ایک بڑے سے برطن میں ڈال کر پانی کے ساتھ اچھی طرح گھول کے ایک گاڑا لکوٹ تیار کر لیں لکوٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس میں انگلی ڈالیں تو وہ انگلی کے اوپر ٹھہر جائے یعنی جب آپ اس میں آلو کے بالز بنا کے ڈالیں تو اس کے اوپر ایک موٹی سی لیئر چڑھ جانی چاہیے اب آلو کی بالز بنانے کے لیے جنجزہ کی ضرورت ہے اس میں آدھا کلو آلو اُبلے ہوئے ہرہ دھنیا ہاف بنچ چاپ پودینہ ہاف بنچ چاپ ہری مرچیں تین سے چار ادھت نمک ڈیل ٹیبل سپون سرخ مرچ پسی ڈیل ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون اُبلے آلووں کو چھیل کر اچھی طرح سے میش کر لیں اس میں ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں اور تمام خوشک مسالات چاہت کے ساتھ دو چاپ کی ہوئے پیاز بھی شامل کر لیں دو چاپ کی ہوئے پیاز کو شامل کر کے آلووں کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے گول گول راؤنڈز تیار کر لیں راؤنڈز تیار کرنے کے بعد بلکل بول کی شکل کے ہونے چاہیے نہ زیادہ بڑی بول ہو نہ زیادہ چھوٹی بول ہو بلکل درمیانے گولے تیار کریں اور ٹائٹ سے ہاتھ سے دبا دبا کے اس کو بنائیں اس کے بعد بیسن کی لکوٹ میں اس کو ڈپ کر کے ڈیپ فرائے کریں کڑاہی کو آدھا آئل سے بھر دیں پہلے تیز آنچ پہ کڑاہی کو گرم کریں اس کے بعد پھر درمیانی آنچ پر چھوڑ دیں درمیانی آنچ کرنے کے بعد آپ اس میں ایک ایک آلو کے بال کو اٹھا کے بیسن کے لکوٹ میں ڈپ کر کے کڑاہی میں ڈالتے جائیں آنچ درمیانی رہنے پر وہ خود بخود آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو جائیں گے جب ایک سائٹ پک جائے تو اس کی سائٹ چینج کر لیں سائٹ تبدیل کرنے کے بعد پھر اس کو پکانے کے لئے چھوڑ دیں جب ہلکا گولڈن کلر آ جائے اور پکنے کی خوشبو آنے لگے تو اس کو نکال کر بٹر پیپر یا ٹیشو پیپر رکھیوی پلیٹ کے اوپر پھیلا دیں اب ان پکوڑوں کو کیچپ یا پھر چلی گارلک سوس کے ساتھ گرم گرم پیش کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی آگری ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی